جس طرح سے ایو کا دورا تھا جو انہوں نے وہاں پہ دورا کیا جس طرح سے ہم سب نے وہاں پہ دیکھا کہ ہم سب نے میڈیا میں بھی دیکھا حال چینل پہ ان کا جو دورا ہے جب وہ یہاں سے گئے اور وہاں پہنچے بھی اس کے بعد وہاں پہ میڈیا نے سارا کوریج کیا اور کہیں نہ کہیں ایسا دیکھ کے لگا گی وہاں پہ کشمیر کی جو ستیتی ہے وہ سامانے ہے اور یہ جس طرح سے جو بیانبازی ہو رہی ہے یہ بیانبازی صرف اور صرف کشمیر کے حالات جو ہیں ان کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس طرح سے جو نیا جمہو کشمیر بننے جا رہا ہے جس طرح سے ایک کو یوٹی گوشت کر دیا جائے گا جمہو کشمیر کو یہ اسی کڑی میں یہ جو لوگ کچھ ایسے بیانبازی کر رہے ہیں میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان بیانبازی سے کچھ نہیں ہونے والا جو ڈیلیکیشن ہے اس نے اپنی رپورٹ اوپر تک پہنچا دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے ٹائم میں جو اچھی رپورٹ جو یہاں سے گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پورے ورلڈ تک اس کا جو میسج جائے گا اچھی طریقے سے جائے گا کہ کشمیر کے اندر جو ستیتی ہے سامانے ہے وہ وہاں پہ گئے انہوں نے جو وہاں پہ بوٹ ہے بوٹ کا انہوں نے وہاں پہ بوٹ میں گئے آگے پچھے گھومے اور وہاں پہ وہاں کے لوگوں سے بھی انہوں نے بات کی اور لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں ان کو یہ چیز پتہ لگی کہ جس طریقے سے کشمیر کی ستیتی بتائی جا رہی ہے ایک لیول پہ ویسی نہیں ہے کشمیر کی ستیتی بلکل سامانے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ جس طریقے سے جو باہر سے ماہول اچھا نہیں ہے کشمیر کا وہیں ڈیلیگیشن کا کہنا کہ کشمیر کے حالات سے یہ ہیں دیکھیں ان کا ہمیشہ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کون سا بیان جو ہے ان کا اچھا بیان آیا وہ تو ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے کشمیر کے اوپر سیاست کی جائے کشمیر انہوں نے ایک سیاست کا اکھاڑا بنایا ہوا ہے چاہے ہم پاکستان کی بات کریں چاہے ہم اویسی کی بات کریں یہ انہیں جس طرح سے پارٹی ہیں انہوں نے کشمیر کو سیاست کا اکھاڑا بنایا ہوا ہے جس کا دل کرتا ہے کشمیر کا مدہ اٹھا کے بات کر لیتا ہے کشمیر ایک جمہو کشمیر کا اٹوٹ انگ ہے میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر سیاست نہ کی جائے تو اچھا ہوگا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اس کی بات کی یہ چاہتے ہیں کہ جو نیا جمہو کشمیر جو بننے جا رہا ہے جس طرح سے یونین ٹیلٹری گوشت ہونے والی ہے یہ اس کو وہاں سے اس چیز کو ڈائیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں یونین کا جو ڈیلیگیشن کشمیر میں گیا تھا وہ لوگوں کے حالات جو دیکھنے گیا تھا کہ کشمیر میں کیسے حالات چر رہے ہیں لیکن میں یہ چیز کہنا چاہوں گا اوبیسی کو اوبیسی اپنی حرکتوں سے کب آ جائے گا جو تین سو ستر کا جو میٹر ہے وہ اب سال ہو چکا ہے لوگ اپنے شکشانتی سے رہے ہیں اچھا چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اوبیسی کہیں نہ کہیں آگ لگانے کی سوچ رہا ہے وہ ہر ٹائم الٹے جو بیان باجی کرتا ہے الٹی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اگر کشمیر میں کوئی آنکتی حملہ ہوتا ہے ہمارے جو وہاں پہ ایک ڈرائیور کو مارا گیا اپنے کئی لوگوں کو مارا گیا تو کیا ہماری سینہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے دے گی کیا وہ ان آنکتیوں کا موت اور جواب نہیں دے گی کیا ان ٹیروریسٹ کو کیا وہ جڑ سے ختم نہیں کرے گی کیا میں یہ چیز کہنا چاہوں گا اوبیسی کو اوبیسی کے اوپر سک سے سکت کاروائی ہونی چاہیے اس اوبیسی کو کم سے کم میں بولتا ہوں اس کو عمر قیاد ہونی چاہیے اس کو جیل کس لاکھوں کے پیچھے رکھنا چاہیے اگر یہ ایسی الٹی سٹیٹمنٹ دیتا ہے جیسے کہ سب ہی جانتے ہیں کہ یورپین سے ایک ٹیم آئی ہوئی ہے سنسل کی جنہوں نے آکے کشمیر میں ایک اپنا دورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کشمیر کی حالات ابھی کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں وہ دیکھنے کے بعد ہی انہوں نے گورنمنٹ کو ایک اپنا رپورٹ پیش کی ہے کہ وہاں پہ حالات کیسے چاہیے ہیں کیسے نہیں باقی بات رہی یہاں کے جیسے کہ اپوزرن میں کوئی بات کر رہا ہے کہ بھی ہمارے اویسی جی بات کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور پارٹی والے بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے قتل عام ہو رہا ہے وہ چیزیں تو یہاں پہ ایک کشمیر میں تھوڑے نہ چل رہی ہیں آپ کشمیر کے مدے کو لے کے جب بات کرتے ہو کہ کشمیر میں ہی قتل عام ہو رہی ہے کہ اب باقی ہندوستان میں ایسی چیزیں نہیں ہو رہی ہر ذکر پہ ایسا ہو رہا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے جتنا کہ اگر کہا جائے کہ ابھی دو دن پہلے کی بات ہے ایک ڈرائیور کو مارا گیا تھا پر اسی کے کچھ گھنٹوں بعد اس آنتک وادی کو بھی مار گی رہا ہے اور ایک دو جو فرار ہو چکے ہیں ان کے پیچھے ہماری جو سینہ ہے وہ کروائی کر رہی ہے تو ہم ایسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارے یہاں پہ بے قصور لوگ مر رہے ہیں تو یہاں پہ پرشاہ سن کچھ نہیں کر رہا پرشاہ سن بہت کچھ کر رہا ہے پر مجھے لگتا کہ دیکھنے والوں کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ پرشاہ سن کچھ کر رہا کہ نہیں کر رہا اب اسی کے بیان پہ کیا کہیں ان کے بیان پہ کیا کہنا اب جیسے کی یوروپین کی ابھی دل آیا ہے تو انہیں اپنی رپورٹ پیش کی ہے رپورٹ پیش کرنے کے بعد ان کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اس سے پہلے وہ کیوں نہیں بو رہے تھے اب جیسے ہی یوروپین کا یہاں پہ سنسد ان کا دل آ رہا ہے تب ہی ان کے بیانے سے آ رہے ہیں